آب ایک رینڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترپاٹھی اور پہلی بڑے خبر سے اس بلٹین کی شروعات ہم کریں گے آپ کو بتا دیں جیڈیو نے تین نردلیے ودھائکوں سے سمپرک سادھا ہے سوکتروں سے ہمیں یہ جانکاری مل رہی ہے کہا یہ جارہا ہے کہ دراصل جیڈیو اب بی جے پی سے الگ ہونے کا من بنا چکی ہے اور اسی وجہ سے پون جیسوال سوم پرکاش اور ونے بیہاری یہ تین نردلیے ودھائک ہیں جن سے سمپرک سادھا ہے جیڈیو کے نیتاؤں نے اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹ سکتا ہے جیڈیو اور بی جے پی کا گھٹ بندن سولہ یا سترہ جون کو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے نتیش کی سیوہ یاترہ کے بعد یہ فیصلہ ممکن ہے یعنی کہ سترہ سال پرانا گھٹ بندن جو چلا آ رہا تھا وہ اب ٹوٹ کی کگار پر پہنچ چکا ہے اور صرف چند دن ہی بچے ہوئے ہیں سولہ یا پھر سترہ جون کو اس بارے میں اعلان بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے دیدرات نتیش کمار بیہار کے مکہ منتری کے گھر پر بقاعدہ بیٹھک ہوئی ہے اور کل شام بھی جیڈیو کے جتنے بھی ودھائک ہیں یعنی کہ تقریباً 119 ودھائکوں کو پٹنا میں بلائے گیا ہے اور اس کے بعد بی جی پی کے ساتھ اپنے سنبندھوں کو لے کر انتیم فیصلہ لے گی جیڈیو ان سب کے بیچ بڑی جانتار یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف سولہ یا سترہ جون کو اس بارے میں اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کیا رشتہ اب رہنے والا ہے بی جی پی کے ساتھ جیڈیو کا اور دوسرا یہ کہ وہ کون سے تین ودھائک ہوں گے جو سمرتن دیں گے اور ان کے سمرتن کے بعد 122 جو جادوی آنکڑا ہے بیہار ودھان صبح میں بہمت کے لیے اسے پا لے گی جنتا دل یونائٹڈ آپ کو بتا دیں نتیش کمار لگاتا ناراض چل رہے ہیں جس طرح سے نرین روموڈی کو آگے کیا گیا ہے اور انہیں چناپ رچار سمیتی کا چیئرمن بنایا ہے اسی وجہ سے نتیش کمار سمی سمی پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر کرتے رہے ہیں اور اب جیڈیو نے اپنے ودھائکوں کو پٹنا بلائے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تین ودھائکوں سے بھی جو تین نرزلی ودھائک ہیں ان سے سمپرک ساتھا جا رہا ہے پٹنا بلا کر اپنے سبھی ودھائکوں سے بھوشک اس طرح کا ہو بی جی پی اور جیڈیو گٹھ بندن کا اس پر انسیم فیصلہ لے لیا جائے گا سیدھے رک کریں گے ہمارے سمبادداتا ششر چوبے کا ششر یعنی کی مانا جا سکتے ہیں کیا کہ دو چار دنوں کا ہی یہ رشتہ بچا ہوا ہے دیکھیں جتنا جو مجھے اندرونی جانکاری ملی ہے سکتروں کے آدار پر جو بات ہو رہی ہے اس کے لیاغ سے بات کیا ہے تو سولہ یا سترہ وہ تاریخ ہوگی جو سترہ سکارلوں کا یہ رشتہ توڑنے کے لیے وہ گواہ بنے کی اور مکہ منتری جیسے ہی سیوانی اترہ سے لوٹ کر آئیں گے اس کے بعد ہی اعلان ہوگا اور جو تین ودھائکوں کی بات کر رہی ہیں آپ وہ تین ودھائک ہیں سوم پرکاس، بینہ بیہاری اور فون جیسوال جو تین ودھائکوں کی درکار تھی وہ ان تین ناموں سے پورا ہو رہا ہے اور تین ودھائکوں کو لے کر جیڈیو آگے بڑھے گی اور بی جے پی بھی اب کمال کر سکی ہے تو ملی ہے کہ اگر کہا جائے تو سولہ یا سترہ ساریخ ہو دن ہوگا جس دن سترہ سال پرانا یہ سمبند ٹوٹنے جا رہا ہے بلکل لیکن ششیر کیا اتنا آسان جیڈیو کے لیے ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو جاکیے سمی کرن بیہار کے ہیں وہ سب سے زیادہ چناؤں کو پرباوت کرتے ہیں اور بی جے پی کے زیادہ تر جو ووٹ ہے وہ اگر نتیش کمال کے خاتے میں گئے ہیں اور جاتے ہیں تو اس کی پیچھے بی جے پی کا سمرتن ہی ہے ایسے میں نتیش کیا اتنا بڑا پیسہ لے سکتے ہیں دیکھیں جو رائی نتیش کی پریشتی ہے اس میں نتیش کی پیسل ہوا دینے کی بات ہے تو جیڈیو کی دو گھٹوں میں بٹی ہوئی تھی ایک بڑھ چاہتا تھا کہ وہ نرن مدی کو شکار کر کے آگے پڑھیں کیونکہ یہ جیس جیس میں یہ فیصل ہوگا کانگریس کو اٹھاہ کی بات ہے وہیں دوسری بات کہی جاری ہے دھرم نرپکشتہ اور سیکولر والی اور کومنل کی بات کی جاری ہے تو ایسے پیسیتی میں نتیش کیلئے بہت بڑی بات ہے اور یہ جہر کی گھوٹ کی طرح ہوگا کیونکہ جو جاکیے سمی کرن کی آر بات کر رہی ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی مسلم ووٹ تھے یا مہدلیس کا نتیش نے کھیلاتا بیہار میں وہ بھی ان کو نہیں ملا ہے اور فورڈ کا فورڈ کی بات کرنے تو ہمیشہ بیجے پیسے انٹاکٹ پرستا ہے وہ برہمارسی سواج ہو کھمڑ ہو راجپوت ہو کائیس ہو تو یہ کا ووٹ ہمیشہ بیجے پی ہو جاتا ہے تو جی بیو کے لیے کرو مرو کی سکتی ہے اور اس کا جو بکاؤس کا قیم ہے اس میں اب بیجے پی اس مجھے پر لگ گئی ہے کہ جی بیو نے اچھلے بکاؤس نہیں کیا ہے بلکہ بیجے پی کے ساتھ مل کرو بکاؤس ہوا ہے جو بھی ہوا ہے تو برابری کہیں سے داری ہیں ایسے میں نتیش کے لیے بہت بہت نیرنے ہوگا اور نتیش کمار کے بعد اب کوئی چارہ بھی نہیں بچا ہے کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اور سمیں سمیں پر ان کی اور سے جو بیان دیا جاتا رہا ہے اس پر قائم ہونے کے تحت بھی اس طرح کا نرنے لے سکتے ہیں نتیش کمار اور بکاؤس سولہ یا سترہ تاریخ کو اعلان بھی کیا جا سکتا ہے بیجے پی سے اپنے رشتوں کو لے کر سیدھی رکھ کریں گے پٹنا کا ونائک ہمارے سمبادداتا بھی جوڑ چکے ہیں ونائک بکاؤس کل ایک بیٹھک بھی بلائی گئی ہے جس میں جیڈیو کے جتنے بھی ودھائک ہیں ان سبھی کو پٹنا میں حاضر ہونے کے آدیش دیے گئے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ کل ہی وہ دن ہوگا جب بیجے پی کے ساتھ اپنے بھوشے کو لے کر انتیب نڑے پر پہنچ جائے گی جیڈیو اب بلکل چترہ اگر آپ دیکھئے جس طرح جیڈیو ابھی جیڈیو اپنے آپ کو مضبوط پا رہی ہے اس دشاہ میں ایک بات تو یہ صاف ہے کی جیسا کہا گیا ہے کہ کل تیرہ جون کے شام تا جتنے بھی ودھائک ہیں جدیو کی وہ پٹنا پہنچ جائے اور ایسے دشاہ میں جو بیچار منتہ نے اس سے گتی تیج ہے سنبار کو بھی مفندرنی باتیں کہی تھی کہ آنے والے دو تین دینوں میں یہ بلکل تمام چیزیں ساپ ہو جائیں گی ایسے دشاہ میں ایک کانکریٹ ڈیسیجن لینے کا وقت آ چکا ہے اور اس دشاہ میں جیسے جیسے سمیہ بیٹے گا نتش کمار اپنے ایک مقام تک پہنچتے چلے جائیں گے اور رہی بات ان کی شکتی کی تو شکتی کی کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے ایک سو انیس بیدھائک ان کے پاس ہے اور وہ ایسے دشاہ میں اگر ایک سو انیس بیدھائک رکھنے کے بعد یہ کہیں سے بھی ساہمیں کہیں سے بھی ڈرے نہیں ہیں رہی بات جدیو کے ساتھ آجما کے رشتے کی تو آپ پر یہ بلکل کلیر ہو چکا ہے کہ نرندر موڈی جسے سے چناؤ آبھیان سمیتی کے پروک بنے ہیں بیہار آئیں گے چناؤ پر چار کریں گے تو نتش کمار اپنے منورٹی بھوٹ کے بل پہ چناؤ جتنا چاہتے ہیں تو نرندر موڈی کی بیہار کیمپین کرنے کے بعد ان کے اس کامنل ان کے اس سیکلر فیس پہ ایک گہرہ آگھات پڑے گا ایسی دشاہ میں پارٹی کے تمام لوگ ایک مت ہیں ایک رائے ہیں تو کل میرا کر کے اب چند گھلٹوں میں یہ فاصل ہو جائیں گے اب کس طرح سے الگ ہوں گے بلکل دوریاں پوری طرح سے بڑھ چکے ہیں اور اب وہ دوریاں ٹوٹ کے کگار پر پہنچ چکے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے دیئے آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار کے گھر کل رات بیٹھک ہوئی ہے جیڈیو کے تمام دگج نیتاؤں کی بیٹھک کی باہر جب جیڈیو کے نیتا نکلے اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ سناتے ہیں آپ کو تو بھوشے پر جلد ہی فیصلہ لیا جائے سکتا ہے کیا بی جے پی اور جیڈیو کا سترہ سالوں پرانا رشتہ اب ٹوٹ جائے گا کہا یہ یہ ہی جا رہا ہے کہ دراصل یہ رشتہ اب صرف دو چار دنوں کا مہمان ہے ونائک ہمارے ساتھ لگاتار پٹنا سے بنے ہوئے ہیں ونائک لیکن ایک بات تیش کمار کو بھی نہیں بھولی ہوگی کہ گٹ بندھن کے ساتھ یہ اگر ایک سو انیس سیٹیں ان کی آئیں ہیں بیہار ودھان سبا میں تو اس کے پیچھے بی جے پی بھی ایک بڑی وجہ ہے اور جاتی ہے سمی کرن کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں کانگریس کے بھی بہت اچھی پوجیشن بہا پر نہیں ہے صرف چار اس کے سانسد ہیں اور چار ودھائک ہیں ایسی اس ستی میں آگے کی راہ کے لیے چاہیں ہم دوہزار چودہ کے الیکشن کی بات کریں یا پھر اس کے بعد ودھان سبا کے ستی کی نتیش کمار کے لیے آگے صرف کاٹے ہی کاٹے ہیں بیہار میں تیکھیں چترہ جہاں تک ان کے جاتی سمی کرن کا سوال ہے تو ان تیش کمار نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ جس طرح سے دلیت اور مہا دلیت سمودائے جو پہلے رام بلاس باسفان اس کے رہنمائے کیا کرتے تھے اس سے انہوں نے چھین لیا اور رام بلاس باسفان سے چھیننے کے بعد انہوں نے بیہار میں مہا دلیت بکاس مشن کا گٹھن کر دیا مہا دلیت آئیو کا گٹھن کر دیا اور خاص طور پر جو 23 جاتیاں تھی جس پر کہ نتیش کمار ابھی ان کے پاس 21 جاتیاں آ چکی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ رام بلاس باسفان لالو پرشاہد جو بیکپورٹ کمیونٹی کے بل پر بیہار میں راجنیت کرنا چاہتے تھے انہیں گہرا جھٹکا ملا جب 21 جاتیاں اب ان کے پاس آ چکی یعنی 21 جاتیوں کی رہنمائے نتیش کمار خودی کرنے لگے اور دیکھئے جو فائدے ملے پہلے سیام رجک ان سے الگ تھے سیام رجک پہلے آر جیڈی کے ساتھ تھے لیکن جب سیام رجک جدیوم آئے تو سیام رجک جس جاتی سے آتے ہیں اب سیام رجک کی جاتی کو انہوں نے اپنے میں سامل کر لیا بیہار میں کئی ایسے یوجنائے چلائی جن میں کی عالف سنکھیک کی محلاؤں کے لیے انہوں نے کئی ایسی یوجنائے چاہی کل کئی ایسے پلان چلا جس کے تحت انہیں عالف سنکھیک بھی اپنا رہنمہ ماننے لگے تو کل ملا کر کے جو کمیونٹی بیس سپورٹ ہے وہ انہیں ملتا رہا اور کل ملا کر نتیش کمار کس بات کا بھاروسہ بھی رہا رہی بات فارورٹ سپورٹ کا بلکل دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ جس طرح کا سپورٹ ابھی ملتا رہا ہے کیا بہی سپورٹ آگے بھی کانٹینیو رہے گا فلحال کے لیے بہت شکریہ آپ کا ونائک پوری جانکاری کے لیے ششیر کمار چوبی بھی ہمارے سمباد داتا پٹنا سے جڑے بھی تھے ششیر آپ کا بھی شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے تو دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ بی جے پی اور جیگیو کا بھوشیہ اب بیہار میں رہتا کیا ہے